تو آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے ہیں چلا آپ جب بھی پیپر میں بیٹھیں گے سیم ایسی کوشن آپ وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کلاس دوستو آج کلاس ہم جو کوشن کرنے والے ہیں یہ ہم کریں گے ایک سو چوراسیس لے کے دو سو تین تیس تک ہم لوگ کوشن سال کریں گے اگر آپ نے پہلے والے کوشن سال نہیں کیا وہ بھی سارے کوشن سال کر لیجئے گا اور دوستو پن اور کونپی لے کر بیٹھے ہیں میں کچھ یہاں پہ امپورٹن پوائنٹ اور آپ کو لکھاؤں گو وہ بھی سارے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے چلنا میں نے جیسے کہ بول لکھا کہ دو ہزار میں کوشن آپ کو کراؤں گا اور اس میں جو کوشن آپ کے پندرہ کوشن آپ کو پہنچے جاتا ہے انہی کوشنوں میں آپ کے دیکھ رہے ہیں مل جائیں گے بس میں جو جو پوائنٹ آپ کو لکھاتا جا رہا ہوں وہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کرتے چلیے گا جیسے کہ پہلا کوشن ہے ایک چوراسی نمبر آج کلاس کا اس میں پوچھا گیا کہ امونیا کی سرجن یعنی امونیا کے نرمار میں کام آنے والی گیسے کون کون سی ہیں یعنی امونیا کے نرمار میں کام آنے والی گیسے کون کون سی ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایارو کولاپور میں آپ کا پوچھا بھی گیا تھا اور جس کے چور آپسن ہمارے یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو اس کا رائٹ اینسہ نوٹ کرنا کیا ہو جائے گا یعنی امونیا کے سرجن کے کام میں آنے والی گیسے کون کون سی ہوتی وہ گیسے ہوتی ایک ہوتی نائٹروجن گیس ہوتی ہے اور تتہا ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے اور ہم جو امونیا ہوتا ہے امونیا کو لکھتے کیسے امونیا کو لکھا جاتا ہے این ایچ تھری این ایچ تھری کیسے لکھتے ہیں امونیا کو لکھتے ہیں امونیا کے سرجن میں کام آنے والی گیسے کون سی ہوتی ایک تو آپ یہ نائٹروجن ہو جاتی ہے اور ایک ہماری ہائیڈوجن ہو جاتی ہے اور دوستو اس کے کچھ پوائنٹ اور نوٹ کر لینا یہ بھی کئی بار آپ کے اگزام میں پہنچیں جاتے ہیں جیسے ایک پوائنٹ دوستو آپ یہ نوٹ کر لینا پہلا پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ امونیا کا جو اودیوگک پیمانے پر اتپادن ہوتا ہے جو امونیا گیس ہے اس کا اودیوگک پیمانے پر جو اتپادن ہوتا ہے وہ کس ویدھی کے دورہ ہوتا ہے یہ بھی اگزام میں کئی بار کوشن آپ کا آتا ہے تو کس ویدھی کے دورہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہائیبر ویدھی کے دورہ کس ویدھی کے دورہ ہوتا ہے ہائیبر ویدھی کے دورہ یہ اودیوگک اس کا نرمان کیا جاتا ہے یہ پوائنٹ مویسٹو امپورٹن ہے آپ یہ بھی پوائنٹ بالکل نوٹ کر لیجئے گا اور کبھی کبھی یہ بھی کوشن آپ کا پوچھا جاتا ہے جو امونیا گیس ہے اس کا اپیوگ کہاں پر ہوتا ہے ایمونیا گیس کا اپیوگ کہاں پہ ہوتا ہے ایک اپیوگ مہ habilite جاتا ہے اوئی ایمونیا گیس کا اپیوگ کتا ہے ملتا ہے جیسے کی جو ہمارا آگسیجن کو لکھا جاتا ہے ہم کسیجن کو لکھا جاتا ہے ایک کوشن یہ بن سکتا ہے آپ کے جو آکسیجن گیس ہے اس کا جو آویسکار کسنے کی یعنی اس کا خوج کسنے کی تھی تو آویسکار اس کا کیون کرے گا یا خوج اس کی لکھ لینا پریشٹلے یعنی جو آکسیجن تھی اس کی خوج کسنے کی تھی اس کی خوج کی تھی پریشٹلے لکھ لو چاہا ہے اس کا خوج کرتا ہے لکھ لو کون ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے پریشٹلے کون ہو جائیں گے پریشٹلے ہو جائیں گے کئی بار آپ کے انجام میں یہ کوشن آتا ہے تو آکسیجن کی خوش کس نے کی تھی تو جے پریسٹلی کے دورہ اس کی خوش کی گئی تھی اور جو یہ آکسیجن گیس ہوتی یہ آپ کی رنگ ہین ہے یعنی اس کا کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا اور گند ہین بھی گیس ہوتی اس کی کوئی بھی گند آپ کی نہیں ہوتی یہ وائو سے کچھ بھاری گیس آپ کی ہوتی ہے اور یا تو یا سوین جلتی تو نہیں ہے لیکن یہ جلنے میں ہمیشہ سہائتہ کرتی ہے اور جو یہ آکسیجن گیس ہو کبھی بار ایک بار کوشن یہ بھی آپ کا پہنچا گیا تھا کہ پرانڈ وائو گیس کسے کہتے ہیں تو پرانڈ وائو گیس کسے کہتے ہیں جو ہماری آکسیجن گیس ہوتے ہیں اسی گیس کو کیا بولا جاتا ہے پرانڈ وائو گیس بھی اسی کو بولا جاتا ہے تو دوستوں میں جتنے یہ الگ سے پوائنٹ لکھا رہا ہے یہ سارے پوائنٹ بھی آپ لکھتے جاننا اپنے اور پوائنٹ بھی ضرور لے کے بیٹھئے گا جیسے پہلا پوائنٹ یہ لکھ لینا کہ آکسیجن کی خوش کس نے کی تھی تو اس کی خوش کی تھی پریسٹلے کے دوارہ کی گئی تھی اور جو آگ اور اگلا پوائنٹ یہ لکھنا ہے جو آکسیجن گیس ہوتی یہ آپ کی رنگ ہین ہوتی گند ہین ہوتی یہ وائو سے کچھ بھاری گیس آپ کی یہ ہوتی ہے اور یہ سویم نہیں جلتی لیکن جلنے میں آپ کی سہائتہ کرتی ہے اور اسے پرانڈ وائو بھی گیس کہتے ہیں اور اس گیس کو کیا بولا جاتا ہے اس گیس کے بھی پوائنٹ لکھنا ہے کہ پرانڈ وائو گیس بھی اس گیس کو آپ کی بولی جاتی ہے اگر کوششن یہ پہنچا جائے کہ جو آکسیجن کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو آکسیجن کا رنگ کیسا ہوتا ہے یہ رنگ ہین ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی بھی رنگ آپ کا نہیں ہوتا ہے اور یہ پہنچا جائے کہ جو آکسیجن گیس ہوتی اس کی گند کیسی ہوتی تھی اس کا بھی کوئی گند آپ کی نہیں ہوتی یہ گندہین بھی گیس آپ کی ہوتی یعنی اس کا کوئی بھی گند آپ کا نہیں ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ جرور نوٹ کر لی جائے گا اگر یہاں پہ ہم نے آکسیجن کی بات کی ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا او تھری او تھری کیا ہوتا اوجون گیس ہوتی اور اوجون گیس ہوتی کہ یہ آکسیجن کا ہی ایک آپ کا اپروپ ہوتی یعنی یہ آکسیجن کا ہی ایک اپروپ ہوتا ہے اور یہ گیس کیا ہوتا ہے جو سور سے آنے والی جو پرابینگنی کرڑے ہوتی ان کو پرتوی کی سطح پر آنے سے روکتی ہے یہ امپورٹن یہ بھی پوائنٹ بنتا ہے اوجون کیا ہوتی ہے یہ سور سے آنے والی پرابینگنی کرڑوں کے پرتوی کی سطح پر آنے سے روکتی ہے اور اگر یہ ہم بات کریں کہ سمود تل سے اگر ہم دیکھیں گے جو پچیس کلومیٹر انچائی پر جانتے ہیں تو آکسیجن جو اوجون ہوتی ہے اوجون جو سانتہ ہوتی سب سے ادھکتم ہوتی ہے اور یہ بھی کئی بات کوشن پوچھا گیا ہے جو اوجون یہ گیس ہوتی ہے اس کا اپیوگ کہاں پر کیا جاتا ہے تو اس کا اپیوگ نوٹ کر لینا پہلا اپیوگ لکھ لینا ہے کیترم ریسہ بنانے میں ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کیٹار و ناسک کے روک میں بھی اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور خاد پدارتوں کو سڑنے سے بچانے میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اوجون گیس کا تو یہ سارے پوائنٹ بلکل آپ نوٹ کرتے چلیے گا اور دوسرا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں جو یہاں پہ ہائیڈروجن گیس دیا جا رہا ہائیڈروجن گیس کے بھی کئی سارے پوائنٹ آپ کو کوشن اگزام میں دیکھنے ہوں ملتے ہیں یہ بھی امپورٹن آپ کا ہائیڈروجن گیس بھی آپ کی ہو جاتی ہے جیسے پہلا تو یہی کوشن آپ سے بن سکتا ہے کہ ہائیڈروجن کو بھویس کا اندھن کہا جاتا ہے یا نیک کوشن آپ سے یہ پووچھا جائے گا تو بھووئس کا اندھن جو گیس جاتا ہے وہ کونس یہ ہے تو ہائیڈروجن جب آپ کی گیس ہوتی ہے یا گیس کیا ہوتیں بھووس کا اندھن آپ کی یہ گیس اب کی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا اہا ہے آپ کا نیوٹران ہوتا ہے نیوٹران اس میں نہیں پہا جاتے یوں کئی بار آپ کا ایک جامے ایک کوشن آتا ہے تو اس کی campستانے کی تھی از کا نوٹ کرلیں لوں کیا ہو جائے اس کا نوٹ کرنا جو ہینری ایکüğینڈلیس ویگانک تھی جنہوں نے یہ آپ کی سوую دیکھوٹا ہائیڈروجن کے خشد وہاں پر کی تھی سانے پوائنٹ moms نوٹ کرتے آہ چلنا اور اگزام ایک کوئش اور پہنچا جاتا ہے جو ہائیڈروجن کے سمسطات اکو کی سنگ کتنی ہوتی ہے تو ہائیڈروجن کی سمسطانی کا ساتھ اکتہ ہمسطانی تین ہوتی کتنے ہوتے سمسطھانک اس کے ہو جاتا ہے تین ہوتے ہیں اور پہلا لکھ لینا کہ ایک کمال ہو جائے گا تمہارا 1H1 ہو گیا اور ایک لکھ لینا 1H2 ہو گیا ایک ہوجی لکھ لینا 1H3 یہ جو تین ہوتے ہیں یہ ہائیڈروجن کے سمسطھانک آپ کے ہوتے ہیں جو 1H1 ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے پروٹیم کیا بولتے ہیں پروٹیم بولا جاتا ہے دوسری سارے پوائنٹ آپ نوٹ جرور کرتے چلنا پین اور کونپی لے کر بیٹھئے گا تو جو پہلا 1H1 اس کو بولتے ہیں پروٹیم بولتے ہیں اور جو ہمارا 1H2 اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیوٹیریم اس کو کیا بولتے ہیں ڈیوٹیریم بولتے ہیں اور جو ہمارا 1H3 دیا جارہا ہے اس کو بولتے ہیں ٹرائٹیم اس کو کیا بولا جاتا ہے ٹرائٹیم آپ کا بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی جہاں میں یہ اپیوگ ہوتہ ہے اگلی پوائنٹ لکھنا ہے گیس اولین کے نرمار میں بھی ان کا اپیوگ ہوتا ہے اور اگلی پوائنٹ لکھنا ہے کہ ہائبر ویٹھی دوارہ امونیا کے نرمار میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے یہ سارے پوائنٹ اس کے نوٹ کر لیجئے گا اور یہاں پہ یہ کوششن آپ کا لکھا یہ جو نائیٹو نائٹروجن گیس کی کس نے کی تو اس کی کب یہ پہنچ کے کب ہتی تو اس کی تو اس کی خوش انہوں نے کی تھی سترہ سو بائیس حصہ میں کے بھی سترہ سو بائیس حصہ میں یا یہ سارے پوائینٹ نوٹ کرتے ہیں چلنا آپ یہ ماہ چلنا میں یہاں پہ جو دو ہزار کوشن آپ کرا رہا ہوں یہی کوشن تیار کر لینا اور جو میں اس کے پوائنٹ نوٹ کرا یہ پوائنٹ لکھتا ہے چلنا آپ کے انجام یہاں سے ایک بھی کوشن باہر نہیں جانے والا ہے بس میں جتنے کوشن کر رہا ہوں سارے آپ نوٹ کرتے چلیے گا اور ہم دیکھتے جو ہمارا آج کا اگلا کوشن ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے ایک سبچاسی نمبر میں کی پرتھوی پرنسی کے پاتوں کی پرعتیں میں وسط ذروب سے پائی جانے والی دھا تک سی ہے یعنی پرخصی کی پاپڑی میں سو دھر вып کے پای جانے والی دھا تو اس تو کونسی ہو جائیگی وہاں دھات声 ہو جائے گی اس سو ڈینم بابی دھات س اللہ بنے کرنا ہے کون سی دھات ہو جائے گی یعنی اس کا نمبر ڈی بلکatin Authority ہمارے ہمارے بالکلے رائط a Intrure ڈا دوشی یہاں پہ کچھ پوائنٹ اور میں بCause کنہوں گا اس کے ایک جان میں کئی بار آپ کوشن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ پہلا جسے یہاں پہ لکھا سوڈیم لکھا ہوا ہے جیسے پہلا اپسن لکھا ہوا سوڈیم تو سوڈیم کیا ہوتا ہے سوڈیم کا جو نسکرسن ہوتا ہے سوڈیم کا نسکرسن کس ویدھی کے دورہ کیا جاتا ہے یہ کوشن اگزام میں کئی بار آپ کا پوچھا جاتا ہے تو سوڈیم کو جو نسکرسن ہوتا ہے یہ کس ویدھی کے دورہ کیا جاتا ہے اس کا نوٹ کر لینا کس ویدھی کے دورہ کیا جاتا ہے ڈاؤنس ویدھی کے دورہ کس ویدھی کے دورہ کیا جاتا ہے یہ ڈاؤنس ویدھی کے دورہ اس کا نرمات آپ کا کیا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ جرورت نوٹ کر لینا اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا کئی بار ایک جام میں آتا ہے جو دھونے کا سوڈا کئی بار آپ سے پہنچا جاتا ہے دھونے کا سوڈا کیا پہنچا جاتا ہے دھونے کا سوڈا کئی بار ایجام میں آتا ہے کہ دھونے کا جو یہ سوڈا ہوتا ہے اس کا راسائنک سوٹر کیا ہوتا ہے تو دھونے کا جو سوڈا ہوتا ہے اس کا راسائنک سوٹر کیا ہوتا ہے کئی بار آپ ایجام میں یہ کوشن پوچھا جائے گا تو اس کا نوٹ کر لینا کیا ہوتا ہے Na2CO3 into 10H2O into 10H2O یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا آپ کا جو دھونے کا سوڈا ہوتا ہے اگر یہاں پوچھ لیں اس کا راسائنک نام کیا اس کا رہسانک نام نوٹ کر لینا سودیم کاربونیٹ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے اسے بولا جاتے ہیں نہ2 co3 into 10H2O جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے سودیم کاربونیٹ بولا جاتا ہے کئی بار ایکجام یہ بھی آتا ہے اس کا جو اپیوگ ہوتا ہے یہ کپڑا ساپ کرنے میں اور کٹھوڑ جل کو مرد بنانے میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد 一個اجرام کے جاتے ہیں ناوٹ کرنا دھو اور نورٹ کرنا کھانے کا سودا ہوتا جو آپ کا آج راسائینک شروط ہوتا 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 ڈا آج سی اور آپ کے اکجام میں وہاں پہنچ جائیں گے تو اکسپائنگا جو سوڈہ ہوتا ہے اس کا را سائنک سوتھ ہو تھا اس کا را سائنک نام کیا ہو جائے گا ہوا ہے کہ آپ کا سوڈیم بائی کاربونیڈ اس کو کیا بولتا ہے Ourальноеinksوم بائی کاربونیڈ آپ کا بولا جامعت ہے اور اس کا افی오�ر ہے کبابی ہو تھا اس کا افیوک نوٹ کرنا کا ہوتا ہے کہاں پہ ہاں پے بینائیں پاورٹ بنانے میں تھا د intro porta Gonzalez اکٹھا سوڈہ ہوتا ہے اس کا اکسپائنگ ہے نوٹ کن � compliment ہے ایک نوٹ کر لینا کائی بھی ایک نوٹ کر رہے رہایں جاں رہے گا سوڈیم ہے سلپیٹ ایک پونٹ وہاں پر لکھا جائے کر رہے گا اور اس میں یہ کہ کر یہ جو صورت ہے اس کو راہت ہانی سوتر کیا ہوتا ہے تو صورت کیوں کہ سلپیٹ کا ایک ہے اس کو لکھا جاتا ہے نوٹ کلینا این ایá two یس ایج دو او 3 اور انٹو فائف ایج دو انٹو فائف ایج دو یہ کیس کا ہو جاتا ہے یہ صورت ہے آپ کا ہو جاتا ہے اور جو صورت نے سلپیٹ ہوتا اس کو ایک پویلی نا اس کو کیا بولتے اس کو ایک تو ہائیپو نام سے بھی جانتے اسے کس نام سے جانتا ہے اس کو ہائپو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سوڈیم تھائیو سلفیڈ کو آپ کو اور اس کا اپیوگ کہاں پہ ہوتا ہے اس کا اپیوگ نوٹ کر لینا کئی بار ایک جام یہی کوشن پہنچا گیا ہے کہ سوڈیم تھائیو سلفیڈ کا اپیوگ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فوٹوگرافی کے روپے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فوٹوگرافی میں کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے آپ نوٹ کرتے چلیے گا اور دوسرے ایک point اور کئی بار ایک جو ہی میں آپ کی کوششن پہنچا جاتا ہے کہ جو بھو پرپٹی ہوتی اس میں سب سے ا加규 کیا کون پایا تھا جو بھو پرپٹی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ کس کی ماترہ وہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ تو یہ کوششن ہمیشہ آپ کی option پہ depend کرتا دیا بھو پرپٹی میں سب سے ادھیک کیا ہوتا ہے سب سے ادھیک اس میں کیا ہوتا آ devenuksa ενوت us اوجستہ ادhیک کیا ہوتا آ 팀 آکسیجن ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر میں آپ کا ایلوو مینیم چلیک ہوتا ہے اور جو سلکان ہوتا ہے سلکان کسی checkpoint پائی جاتی ہے سلکان آپ cass8.2627% کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سلکان پائی جاتی ہے اور جو aluminium ہے aluminium کی مستفر یہ آپ کیratoی نوٹ کرلینا ہے 8. durf13% کیا ہوتی ہیں رنگ پرسنٹ ہو جائے گی ہماری aluminium پائی جاتی ہے اس سے یہ سارے point نوٹ کرلینا آپ کی اکساس سارے point کئی بار آپ کی اکساس پہنچے جا چکے ہیں اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ جل کا صدتم روپ کیا ہے یعنی جو جل ہوتا ہے جل کا صدتم روپ آپ کا کیا ہوتا ہے تو جل کا صدتم روپ کیا ہوتا ہے جو ورسہ کا جل ہوتا ہے یعنی جو ورسہ کا جل ہوتا ہے یہ سب سے صدتم روپ آپ کا ہوتا ہے آپسن نمبر بھی ہمارا اس کا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے اور ایک کوشن ہم سے پہنچا گیا تھا اس میں نوٹ کا لینا کیا ہو جائے گا یعنی ایک ستاسی نمبر اس میں پوچھا جا رہا ہے یہ پیرا سیٹا مول کیا ہے اور یہ کوشن آپ کا بنگلور یاروں میں کوشن پوچھا بھی گیا تھا یعنی جو پیرا سیٹا مول ہوتا ہے پیرا سیٹا مول کیا ہوتا ہے تو جو پیرا سیٹا مول اس کا رائٹ آنسہ نوٹ کر لینا ایک پیڑا ہاری ہے یہ کیا ہے ایک آپ کا پیڑا ہاری ہوتی ہے یعنی آپسن اے ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے اور جیسے پیرا سیٹامل یہ پیٹا ہاریز ہمارا ہوتا ہے اور ایک یہ سلفر ڈرکس ہوتا ہے یہ جیوارڈ کو نشٹ کرتا ہے اور اس کا نرمار کہاں پہ ہوتا ہے سلفر اور نائٹروجن سے ہوتا ہے یعنی اس کا نرمار کیسے ہوتا ہے اس کا نرمار جو ہوتا ہے سلفر سے ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے نائٹروجن سے آپ کا پیرا سیٹامل کا نرمار آپ کا کیا جاتا ہے یہ ابھی پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے 188 نمبر اس میں پہنچا گیا ہے کہ کلورو مائسوٹین کیا ہے جو ہمارا کلورو مائسوٹین دیا جا رہا ہے یہ آپ کا کیا ہے تو کلورو مائسوٹین کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا ہوا کتنا ہو جائے گا جو یہ پرتی جی وارڈوک دیا جا رہا ہے یعنی پرتی جی وارڈوک دیا جا رہا آپسنے نمبر ڈی ہمارا اس کا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دوست میں جتنے بھی آپ کے یہ پوائنٹ لکھا رہا ہوں سارے پوائنٹ نوٹ بھی کرتے چلا ان کا کئی بار اگزام میں روپیٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا کلورو مائسوٹین ہوتا ہے یا ایک پرتی جیوارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کا نرمار کیسے ہوتا ہے جو اس کا نرمار کیسے ہوتا ہے اس کا نرمار یہ پوائنٹ یہ لکھنا کہ نرمار جو ہوتا ہے سوچ جیوارڈ ہو جس سے ہو گیا ہے کواک اتیاز سے اس کا نرمار کرائے جاتا ہے اور یہ اوصدیاں ان جوان کو مارتی ہیں یہ وہاں ان کی برد کو بھی روکتی ہیں اور اس کا جس سے جیسے اگزام پر لے لو تمہارا یہ ٹٹرسائیکلین ہو گیا جنٹامائسین ہو گیا اور اسٹرپٹامائسین ہو گیا یہ سارے اس کے ادھارن آپ کے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے ہیں چلنا آپ کی اگزام میں ایسے بھی کوشن وہاں پر دیکھ رہے ہوں مل جائیں گے یقین کرنا دوست میں یہ جو آپ کا دو ہزارے کوشن کر رہا ہوں آپ یہی سارے کوشن نوٹ کرتے ہیں چلنا آپ کی اگزام جو پندرہ کوشن کیبیشٹک پہنچے جائیں گے یہی سارے کوشن آپ کو دیکھ رہے ہوں بس میں جو پوائنٹ کوش کوشنوں کے لکھا رہا ہوں میں جہاں لگتا ہے یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور آپ کی اگزام ان سے کوشن بن سکتا ہے تو میں وہ بھی پوائنٹ یہاں پر نوٹ کرانا آپ وہ پوائنٹ ضرور نوٹ کرتے چلیے گا اور ایک اگلا کوشن آتا ایک نوازی نمبر آتا اس میں پوچھا گیا ونسپتی گھی کے اوٹ دیوگی اتپادن کی پرکریا میں سامل ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جبلپور میں آپ کا پوچھا بھی گیا تھا اور جس کے چور اوپسن یہاں پر دیے جا رہے ہیں تو اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا وہ کیا ہو جائے گا آپ چائن یعنی جو اوپسن نمبر بھی ہمارا دیا گیا آپ چائن یہ ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے وہ ایسے جو ونسپتی گھی کا جو اوٹ دیوگی اتپادن کی پرکریا ہوتی ہے کو آپ چائن کہتے اور اس میں جو اتپریرک کی روپ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی کئی بار ایکجام میں کوشن پوچھا جاتا ہے کہ اس کے نرمار میں جو اتپریرک کا اپیوگ ہوتا ہے اتپریرک کون سا اپیوگ کیا جاتا ہے وہاں کیا جاتا ہے نکل کون سا اتپریرک ہوتا ہے وہاں اتپریرک ہوتا ہے نکل کا اتپریہ رکھ کا اپیو کیا جاتا ہے اور ایک بار کئی بار ایجام میں یہ بھی کوشن آتا ہے جو اتپریہ رکھ کی خوش کس نے کی تھی تو جو یہ اتپریہ رکھ ہے یا جو اتپریہ رکھ دیا جاتا ہے کئی بار ایجام میں یہ کوشن پوچھتا ہے جو اتپریہ رکھ ہوتا ہے اتپریہ رکھ کی خوش کس نے کی تھی اس کا بھی نوٹ کر لینا اتپریہ رکھ کی خوش کس نے کی تھی وہ کون ہو جائیں کیونکہ ایجام میں یہ کوشن آپ کا پہنچا گیا تو وہاں پہنچا گیا تھا کہ ات پریرہ کی خوش کس نے کی تھی ات پریرہ کی خوش کس نے کی تھی رائٹ اینسر نوٹ کر لینا برجی الیس جو دیا جارہے ہیں برجی الیس ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا یعنی ات پریرہ کی خوش کس نے کی تھی ات پریرہ کی خوش کی تھی برجی الیس نے اور وہ نسبت ہے کہ اوڈو کی نیر ات پادن میں کون سا ات پریرہ پریوک ہوتا نکل ات پریرہ آپ کا وہاں پہ پریوک کیا جاتا ہے یہ بھی point up note کر لیجئے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے 90 نمبر آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ راستانی گروپ سے گنے کی سرکرہ کیا ہے یعنی راستانی گروپ سے جو گنے کی سرکرہ ہوتی یہ کیا ہوتی ہے تو راستانی گروپ سے جو گنے کی سرکرہ ہوتی یہ کیا ہوتی یہ آپ کی سکروج ہوتی کیا ہوتی سکروج ہوتی یعنی option c ہمارا بالکل right answer آپ کا ہو جاتا ہے اور جو سکروج برابر ہوتا ہے سکروج برابر لوگ لگے سکرہ لکھ سکتے ہیں جو ہمارا glucoge ہو گیا اپرا فرکٹوج ہو گیا یعنی جو سکروج برابر لکھ سکتے ہیں جو ہمارا فرکٹوج ملتے ہیں تو ہمارا سکروج کا نرمار وہاں پہ کرائی جاتا ہے تو اگلا کوشن ہاتا ہے ہمارا اس میں نوٹ کرنا ہے ایک سکیان نوے نمبر میں اس میں پوچھا گیا ہے آکسی کرن وہا پرکریہ ہے جس میں تو آکسی کرن وہا پرکریہ ہے جس میں کیا ہوتا اس میں کیا ہوتا الیکٹرانوں کی ہان ہی ہوتی ہے اگلے کوششن نے پہنچا گیا ہای ڈوژین کے کتنے سمستانک ہیں ابھی اس کا ہم نے آئنسر اوپر دیکھ چکے ہیں ہای ڈوژین کے کتنے سمستانک ہوتے ہیں ہای ڈوژین سمستانکوں کی سنکھیاں 3 ہوتی ہے اور یہ point ہم نے click لیا ہے جس کا right answer note کر لینا right answer کیا ہو جائے گا ہای ڈوژین کے سمستانکوں کی سنکھیاں کتنی ہو جائے کہ 3 ہو جائے گی option number C ہمارا ہے بالکل right answer آپ کا ہو جاتا ہے اور کئی بار آپ کے ایک جام میں یہ بھی پہنچا ہے جو ہائیڈوجن کا سمسطانک پروٹیم ہے اس پہ نیوٹران نہیں ہوتے ہیں کئی بار ایک جام میں آتا ہے کہ ہائیڈوجن کا کون سمسطانک ایسا ہے جس پہ نیوٹران نہیں ہوتے جو ہمارا پروٹیم آپ کا ایک سمسطانک ہوتا ہے ہائیڈوجن کا اس میں آپ کے نیوٹران نہیں پائے جاتے ہیں اور ایک بار کوشن یہ بھی آتا ہے جو ڈیوٹیریم ہائیڈوجن کو وہ سمسطانک ہے جو بھاری جل کا نرمار کرتا ہے یعنی بھاری جل کا نرمار ہائیڈوجین کی کون ستانک سے ہوتا ہے اس کا لکھ لینا ہے ڈیوٹیریم ہوتا ہے اور ڈیوٹیریم جو بھاری جل کا نرمار کرتا ہے اور بھاری جل کا ہوتا ہے سوتر کیا ہوتا ہے بھاری جل کا ڈی ٹی او جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتا ہے بھاری جل اسے بولا جاتا ہے اور اس کا اڑو بھار کیا کئی باری جہاں میں آتا ہے جو بھاری جل ہوتا ہے اس کا اڑو بھار کیا ہوتا ہے اس کا اڑو بھار نوٹ کر لینا بیس ہوتا ہے تو بھاری جل کا اڑو بھار کتنا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے یہ پرماڈ ریاکٹر ہوتے اس میں کس روپ میں اپیوگ ہوتا ہے اس میں مندک کے روپ میں اپیوگ ہوتا ہے کس روپ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ ہوتا ہے مندک کے روپ میں اس کا آپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہاں نیوٹرانوں کی گتی کو کیا کرتا ہے دھیمی کرتا ہے یعنی جو نیوٹران ہوتے ہیں نیوٹرانوں کی گتی کو کیا کرتا ہے دھیمی کر دیتا ہے جو بھاری جل آپ کا یہ ہوتا ہے تو یہ سارے پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا اور ایک پوائنٹ اور کئی بار آپ کی ا JKPPPPPPP ہے جو ہائیڈوجن سمسلانک ٹرائٹیم ہوتا ہے تو ٹرائٹیم ریڈیو سکریت تپو ہے جو ہائیڈوجین کا سمسطھانک ہوتا ہے کیونکہ ریڈیو سکریت تب تو بھی آپ کا یہ ہوتا ہے دوستو یہ مین پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آپ جباوڑ نوٹ کر لینا کہ بھاری جل جو ہوتا ہے اس کا اڑو بھار کتنا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے اور یہ کس روپ میں اپریوک ہوتا ہے مندق کے روپ میں اپریوک ہوتا ہے اور کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ نیوٹران کی گتی ہوتا ہے نیوٹرانوں کی گتی کیا کر دیتا ہے دھیمی کر دیتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے اور ایک ہمارا اگلا کوشن آتا ہے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ سوشن کے لیے سمدری گوتا کھوڑ نم لکھت میں سے کون سے مسترن کا اپیوگ کرتے ہیں یعنی سوشن کے لیے جو گوتا کھوڑ ہوتے ہیں گوتا کھوڑ نم لکھت مسترن کا اپیوگ کرتے ہیں اور یہ کوشن کا یارو دانا پور میں آپ کا کوشن پوچھا بھی گیا تھا اور جس کے چور off ڈیابہ دیے جا رہا ہے تو right answer not کھلےنا اس کا کیا ہو جائے گا سوشن کے لیے سمدری گوتا کھوڑ نم لکھت میں مسترن کس کا اپیوگ کرتے ہیں ایک اس میں oxygen ہوتا ہے ہیلیم ہوتا ہے کس کا اپیوگ کرتے ہیں ایک oxygen کو اپیوگ کرتے ہیں اور ایک ہیلیم کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کا right answer not کھلے نا کیا ہو جائے گا option number d ہمارا بالکل right answer آپ کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ کسی نشطد تابان پر سنترت ویلین کمیسا ہوتا ہے کسی نشطد تابان پر سنترت ویلین کمیسا ہوتا ہے اور یہ آپ کا enjoyed پر میں آپ کا question پوچھا بھی گیا تھا تو اس کا right answer note کل لینا وہ کیا ہو جائے گا ادھیک تھوز ولے گھولنے میں اسمارس اور ادھیک تھوز ولے گھولنے میں اسمارس یعنی option number جو c ہمارا دیا گیا یہ ہمارا بالکر right answer آپ کا ہو جاتا ہے دوسری آپ کے کچھ point اور note آپ کر سکتے ہیں اگر آپ code note کرنا بے ہیں یہاں ہبھی ایک کوئي ھینڈہ آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کسی نشتر طب پر بنا ایسا جس میں ویلے پدار دور کی اور ادھک م��طار اس طاب پر دھولائی جائے سکتی ہے اسے کو کیا کرتا ہے اسان طرف ویلین کہتے ہیں کئی بار ایک کوشن آتا ہے جو اسان طرف yani ہوتا ہوا کون hung х ‫تو اصان طرف ویلین ہوتا ہے بکنہ کسی نشتر طب پر بنا یہ صفلے چورην جس نے ویلے پدار کی اور ادھک محطر اس طب پر گھلائی جا سکتی وہ کیا کہلاتا ہے آس انترپتو ویلین کہلاتا ہے اور یہ کوشن آور نوٹ کر لینا جو آپ پوچھ لے کہ آتی سنترپتو ویلین کونس ہوتا ہے یہ کیسا ویلین ہوتا ہے ایسا سنترپتو ویلین جس میں ویلین کی ماترہ اس ملین کی سنترپت کرنے کے لیے عاوضتے اگلی کی ماتر سے آدھیک گھولی ہو اسے کیا بولتے ہیں آدھیک سنترپتو ویلین کہا جاتا ہے لیکن جو مین کوشن آپ کا پہنچا گیا یہی پہنچا گیا تھا کسی نشطہ پان پر سنترد ویلین کیسا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اور ادھیک تھوست ویلے گھولے میں اسمرت ہوتا ہے آپ سے نمبر سی ہمارا ہے بالکل رائٹ ایمسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ لاؤنڈری سابون کیا ہے جو لاؤنڈری سابون ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو لاؤنڈری سابون کیا ہوتا ہے پڑ کر کرنا پراکرتک سرود کے اچھتر و اسرود کے سوڈیم لاؤنڈوں کا مشٹن ہوتا ہے آپ سے نمبر اے ہمارا بالکل رائٹ ایمسر آپ کا ہو жائے گا اور اگلہ ہمارا کوشن آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ جو سنسلیسیت اپمارجک کیا ہے یہاں جو سنسلیسیتVE اپمارجک ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو سنسلیسٹ جو اپمارجک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں رائٹ اینسر نوٹ کر لینا کیا ہوتے ہیں ایرو میٹک تثہ ایلی فیٹک سلفونک عمل ہوتے ہیں تو سنسلیسٹ اپمارجک کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کے ایرو میٹک تثہ ایلی فیٹک اور سلفونک عمل ہوتے ہیں اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا آپسن نمبر ڈی ہمارا ہے بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے اور اگلا ہمارا کوششن آتا ہے اس میں پوچھا گیا جو سوڈیم لونڈ کا مصرڈ کیا ہوتا ہے سوڈیم لونڈ کا مصرڈ اب مارچک دورہ کٹھوڑ جل کے ساتھ جھاگ اتپن کرنے کو کیا کارڈ ہے کہ اس کا کارڈ ہمیں پوچھا جارہے کون سا ریجن اس کا ہوتا ہے اور جس کے چور آپسن یہاں پر دیے جا رہے ہیں دوسری سارے پوائنٹ پوائنٹ آپ کو اس میں بالکل نوٹ کرتے چلیے گا تو اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا وہ نوٹ کر لینا پوچھا کیا جارہا ہے سوڈیم لونڈ کے مصرڈ اب مارچک دورہ کٹھوڑ جل کے یعنی اب مارچک دورہ کٹھوڑ جل کے ساتھ جھاگ اتپن کرنے کا کیا کارڈ ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا جو ہمارا دیا جارہا ہے سلفونک عمل کے کیلسیم تا میگنیسیم لونڈ جل میں گھلن سیل ہوتے ہیں آپ مارچک دورہ کٹھوڑ جل کے ساتھ جھاگ اتپن کرنے کا کارڈ کیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا سلفونک عمل کے کیلسیم میکنیسیم لونڈ کے جل میں گھلن سیل ہوتے ہیں آپسن نمبر سی ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا نوستر بس اب یہ میں ون نائنٹی سیم نے کوشن کرا چکا یہی سارے کوشن ریویجن کرتے چلنا یہاں سے میں دھیلت ہی آپ کو دو ہزارے کوشن تک کرا دوں گا آپ یہ دو ہزارے کوشن تیار کر کے پیپر دینے جانا آپ ہی جب بلکل یہاں سے کوشن دیکھ رہے ہیں بس میں جتنے کوشن کرا رہا ہوں سارے آپ نوٹ کرتے چلیے گا اور اگلا کوشن آتا ہے اس میں پہنچا گیا ہے چونے کے جل میں کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کا لکھنو اے آروں میں کوشن پہنچا گیا تھا چونے کے جل میں کیا ہوتا ہے چونے کے جل میں کیا ہوتا ہے کیلسیم ہائیڈرکسائیڈ چونے کے جل میں کیلسیم ہائیڈرکسائیڈ ایک نوٹ کر لینا این اے او ایچ ہوتا ہے اس کو سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ اب بولا جاتا ہے اور اس کو ایک نام اور بولتے ہیں کاشٹک سوڈا کے نام سے جانا جاتا ہے اسے کس نام سے جانتے ہیں اس کو ایک پوائنٹ یہ لکھ لینا جو کاشٹک سوڈا کئی بار ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ کاشٹک سوڈا کا راسائنک سوتر کیا ہوگا یہ کیا ہو جائے کہ کاشٹک سوڈا کا راسائنک سوتر ہی ہوتا ہے اور اس کو ایک نام سے اور جانتے ہیں اس کو ہی بولا جاتا ہے داہک داہک سو داہکھ سوڈا یہ بھی ہے تیرے الяжبوں میں ذاتہ کیا کیا ہے��서ڈا ہے داہکھ سوڈا بھی کہا جاتا ہے اور ان کا پہ ہوتا ہے انوان burial کو یہ سابن بنانے میں ہوتا ہے بما پیوگ کیا کہا چکے ہیں اور سابن بنانے میں ہوتا ہے رنگ بنانے میں کوتا ہے اس کا پیوگ نیلیzہ ایت ہوتا ہے ہمارہ سابن بنانے میں کہاں پیوگ کیا ہے یہ بھی پائعت آب نوٹ کروفی نای دے یہ بھی پورسیوٹ کوڑھ سپسیوٹا کا سورس پلکے ہیں کہ آپ کے لئے ہیں یہ میں ہم نمونے میں آپ کا کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا آمنہ میں میں ایک سیجن کربن ڈائی آگسال کے اس میں jl واس کچھ اقری گیسے یا آپ کو ہوجائے گی آنちょیڈ بھی دیکھتا ہے نائٹوژین گیس بھی دیکھتے انجہیں اور kچھ اقری گیسے بھی ہوتی ہے سارے جس میں آتے ہیں آپ کے ہو جاتے ہیں آپ ہمارا دیا گیا یہ بالکل ہمارا ہو جاتا ہے اور اگلا ہمارا کوشن آتا اس میں پوچھا گیا کہ وہ میں ویبینے کیسو کا انفاعت کیا ہوتا ہے تو واہل میں استو کا انفاعت کیا ہوتا کچھت ہمیزہ آپ کا کنفیوجن وہاں پر کرے گا کیونکہ ویبینے کیسے ہوتا ہے یہ ہر ایریا میں الگ الگ ہی رہتے کوئی ان کا فکس ریسیو آپ کا نہیں رہتا تو اس کا رائٹ ایم سا نوٹ کر لینا کیا ہو جائے گا الگ الگ اس تھانوں پر الگ الگ رہتی ہیں یعنی وائیو میں ویبین گیسوں کا انفات کیا ہوتا یہ الگ الگ اس تھانوں پر الگ الگ آپ کی رہتی ہیں لیکن کئی بار ایک جام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو ہماری وائیو ہوتی اس میں کون کون سی گیسے کا مسترن ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ نیٹرژن ہوتی ہے اس کے بعد ایک اکسیجن گیس ہوتی کہ آ کی ہوگر کون سی ہوتی ہے تال comunidad معافلہ ہوتی ہے اور جو نائٹ، تیو بان کس�� یونٹ لگ بھاوتی ہےdown жمعة دلاغ یکچو studios 293 پرسنٹ کیا ہوتی یہ آپ کی آئچسین ہے اور جس کے بعد ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کتنی ہوتی یہ ہوتی ہے نوٹ کلینا ciro.3% کیا ہوتی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی اور اس میں کچھ اور گیسیں ہوتی جیسے آرگن ہو گیا آرگن کتنا ہوتا ہے وہ لکھلینا جیرو پائن 93% ہوتا ہے ایسے کچھ گیسیں اور اس میں پائی جاتے لیکن جو سب سے زیادہ گیس ہوتی وہ آپ کی نائٹوژن ہوتی اس کے بعد آکسیجن ہوتی بھی سیوٹو گیس آپ کی وہاں پہ ہوتی ہے نائٹوژن کتنے پرسنٹ ہوتی ہے یہ اٹھتر پوائنٹ جیو سیون پرسنٹ ہوتی آکسیجن ہوتی ہے اور کاربن ڈائیس آکسائیڈ کتنی ہوتی یہ نوٹ کلینے 0.03 پرسنٹ آپ کی کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس پائی جاتی تو یہ نوٹ کلینے یہ بھی کئی بار آپ کے اجام میں کوشن وہاں پہ پہنچے جاتے ہیں یہ بھی کوشن کئی بار آپ کے ایکجام میں ریپیٹ ہو چکا ہے تو خال تیلوں کو ونسپتی گھی میں کس پرکرم کے دورہ بدلا جاتا ہے تو رائٹ آئیم ساتھ نوٹ کر لینا ہائیڈروجنی کرڑ کے دورہ کس پرکرم کے دورہ بدلتے ہیں ہائیڈروجنی کرڑ کے دورہ اسے بدلا جاتا ہے تو یہ بھی کوشن موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کوشن بھی نوٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوشن آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ لوہے کی وسطوں میں جنگ کیا بننے سے لگ جاتی ہے تو جو لوہے کی وسطویں ہوتے ہیں اس میں جنگ کیا لگنے سے بن جاتی ہے تو رائٹ آئیم ساتھ نوٹ کر لینا وہ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آئیم ساتھ ہو جائے گا لوہے کی وسطویں ہوتے ہیں جنگ جو ہوتا ہے یہ فیرس اور فیرک آکسائیڈ کے مصرن کے کارڈ ہوتا ہے یا ایک راسائنک پرورتن ہوتا ہے یعنی کئی بار ایک جام میں یہ بھی کوشن آتا ہے ایک لوہے کے میں ز���گ لگنا کیسی پرکریا ہے تو یہ کیسی پرکریا ہو جاتی اس کا تو یہ آپ کی ایک را س اینک پرکریا آپ کی جائے گی اور اس کا راپ grapple geworden پہرس اور پھی ریک了 پہ رکوںohl ہوتا ہے اور کیسی پرکریا ہوتی ہے यह आपकी रासायनिक्टवीे आपकी हो tील sah यह सारे प्रम अपनोट करते चलना और फ़किल वार प्र्रखंट कर्द क्रिया होती इह दो该 और आपकी आँजिक करन कोशन Pονशा जाता है کہ لوہے پر جنگ لگنے کی کریا کیسی ہوتی ایک آپ کو یہاں پہ جرور دکھائی پڑے گا وہاں پہ لکھا رہے گا آگسی کرنے کریا لکھا رہتا ہے اور کئی بار ایک جام یہ بھی کوش سٹم پوچھا جاتا ہے اس کا جو جنگ کا سامان سوتر کیا ہے جو یہاں پہ جنگ سبت دیا جا رہا ہے اس کا سامان سوتر کیا ہے جنگ کا سامان سوتر نوٹ کر لینا کیا ہو جاتا ف ای ٹو او تھری انٹو ایکس ایچ ٹو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ جو آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے اس کا رہا سانی سوتر ہو جاتا ہے کس کا جنگ کا ہو جاتا ہے تو یہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کر لینا اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کرنا کئی بار آپ کے ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ لوہے میں جب جنگ لگتی ہے تو اس کے وجن پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے یعنی جب لوہے پر جنگ لگتی ہے تو اس کے وجن پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو اس کا جو وجن ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے وزن اس کا بڑھ جاتا ہے وزن کیا ہو جاتا ہے جنگ سے بچانے کے لیے اس پر کیا کرتے ہیں اس پر جنگ سے بچانے کے لیے کیا کس لیا نہیں کر۔ دوسری یہ lige معنی کرن ہے اس پرکری معنی کرن کیا یہ سارے حسین لاکھ کی از ادن کے لئے جب لوہے جنگ لگتا ہے تو اس کے وجن پر پرو اپکا بڑھ جاتا ہے یہ بھی کس کا لیپ کیا جاتا ہے J行 سولیک ن بہر خت ہے اس پرکریا کو کیا کہتے ہیں گا میں کنای کے لینے اور یہاں بکھا پائنٹ نوٹ کرتے چلنا آپ ہی یقین وہاں چلنا کہ پندر کوشن میں آپ کا ایک بھی کوشن باہر نہیں جائے گا بس جتنے کوشن کرا رہا ہوں سارے آپ نوٹ کرتے چلیے گا اور اس کے بعد ہمارا ایک اگلا کوشن آتا ہے دو سو تین نمبر آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ راستانک طور پر ہیرہ کیا ہے تو جو راستانک طور پر ہیرہ کیا ہوتا ہے تو راستانک طور پر ہیرہ سدھ کاربن ہے اور جو یہ کاربن کے ایک اپروپ ہوتا ہے یعنی راستانی طور پر ہیرہ کیا ہوتا ہے تو راستانک طور پر ہیرہ سدھ کاربن ہوتا ہے اور جو کی کاربن کا ہی ایک روپ ہے یعنی رائٹ گایں س سدھ کاربن یعنی آپسن نمبر جو بھی ہمارا دیا گیا یہ ہمارے بالکل رائٹ آپ کھا جائے گا اگلے کوشن پوچھا جارہا دو سو چار نمبر میں باتائی وائو میں نائٹروژن کا کے مہتو ہے چون jo کے पे दिये जा रहे हैं उसका क्या हो जाएगा आकसीजन की तनू करती है तनू करती है जो की जो कि सुट्ध अवस्थदा में 30 क्रियासील होती है इसे उसे क्या लिखाई इसे सुट्ध कले ले ड़िए کر لیجئے گا یہ آپ کا رائٹ ایمسل آپسن نمبر بھی ہمارا ہے بلکل رائٹ ایمسل آپ کا ہو جائے گا یعنی وایو میں نائٹروجن کا کیا مہاتفہ یہ سے پوچھا جا رہا ہے اور دوسرے ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا اگر یہاں پہ نائٹروجن کی بات ہوئی ہے تو نائٹروجن گیس ہوتا ہے نائٹروجن گیس کا اپیو کہاں پہ ہوتا ہے تو نائٹروجن گیس کا جو اپیو ہوتا ہے اور یہedđ ہے یہ پہلا پوائنٹ جو بجلی کے بلک ہوتا ہے یا بجلی کے بلک ہوتے وہاں پہ کس کا پوچھا ہے نائٹروجن کا پئو اس میں کیا جاتا ہے یہ ابھی پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے گا تاتھ ایک اور ایک لہی نا کی نائٹروجن کا پریوک جو ہوتا ہے اور کہاں پہ کیا جاتا ہے اس کا اپیو اور کہاں پہ ہوتا ہے پرسیتک کے روپ میں ہوتا ہے پرسیتک مرد سمجھ سکتا ہے ہمارے فریجے ہوتی ہیں فریجوں میں کس کا پریوہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی نائٹوجن گیسی وہاں فریج میں ہوتی ہے تو اس کا اوپیو پرسیتک کے روپے بھی ہوتا ہے تھنڈا کے کرنے کی روپے بھی ہوتا ہے اور پدارتوں کو جمنے میں تتہا نمتہا پر سل چکستہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا مین دوئی پوائنٹ لکھ لینا ہے جو نائٹوجن ہوتا ہے اس کا پریوہ کہاں ہوتا ہے ایک دو بجلی کے بل ہوتا ہے بجلی کے بل میں کونسی گیس بھری جاتی ہے وہ اس میں نائٹوجن گیس آپ کی بھری جاتی ہے یہ لکھ لینا اور نائٹوجن کو اور کہاں پہ ہوتا ہے پرسیتک کے روپے ہوتا ہے تھنڈے کرنے کے روپے ہوتا ہے جسے گھر میں جو فریجہ ہوتی ہے فریجوں میں بھی کونسی گیس بھری رہتی ہے اس میں بھی آپ کی نائٹوجن گیس وہاں پہ بھری رہتی ہے دو سو پانچ نمبر آتا ہے اس میں کیا پہنچا جارہ ہے دو ویلینوں کو کب آئیسو ٹونک کہا جاتا ہے یعنی دو ویلینوں کو کب آئیسو ٹونک کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسا نوٹ کر لینا کہ ان کا پراسرن داب سمان ہو ان کا اگر پراسرن داب سمان ہو تو کیا بولتے ہیں دو ویلینوں کو کب آئیسو ٹونک کہا جاتا ہے جب ان کا پراسرن داب ہوتا ہے سمان ہوتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے انہیں آئیسو ٹونک کہا جاتا ہے آپس نمبر اے ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے یہ جال اندھر یار میں کوشن آپ کا پوچھا گیا تھا دوستو میں وہاں پہ یہ کوشن تو کرائی رہا ہوگی جو آپ کے ایجاب پوچھے جا چکے ہیں اور میں وہ بھی یہاں پہ کوشن کرانے کی کوشن کروں جو آپ کے ایجاب پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ یہ سارے کوشن بالکل نوٹ کرتے چلیے گا اور ہمارا اگلا کوشن آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے دوستو چھے نمبر میں کی گیس ایجنسیوں کے دورہ دیے جانے والے سیلنڈروں میں رسوئی گیس کے روپ میں کیا ہوتا ہے تو رسوئی گیس جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک لیکویڈ طرل کیسا آتا ہے لیکویڈ فارم میں آتا ہے کیسا آتا ہے ترل کی روپ میں آتا ہے یعنی آپسن نمبر اے ہمارا ہے بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے دوسری جتنے میں کوشن کر رہا ہوں سارے آپ نوٹ کرتے چلنا آپ کے ایک جام جب بھی لگے گا ایسی کوشن وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگلا کوشن نوٹ کرنا اس میں پوچھا گیا کہ رسوئی گیس کس کا مستر ہوتا ہے پہلا آپ سے نے ہمارے کاربن دوسرا ہے بیوٹین تھا پروپین تیسرا ہے میتھین اور چھلین اور چوتھا ہے کاربن ڈائی آکسیڈ اور آکسیجن تو جو رسوئی گیس ہوتی ہے رسوئی گیس کس کا مستر ہوتی ہے جو رسوئی گیس ہوتی ہے آپ کا کس کا مستر ہو جائے گی اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا بیوٹین اور پروپین کیا ہو جائے گا یعنی جو رسوئی گیس ہوتی کس کا مستر ہوتی ہے آپ کے بیوٹین اور پروپین کا مستر ہوتی ہے آپسن نمبر بھی ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے دوسریں آپ پہ کچھ پائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ جو رسوی گیس ہوتی ہے تو یہ سب ہی کو پتا ہے کہ ہمارا بیوٹین اوپروپین کا مشیل ہوتا ہے اور اس کو کبھی بار پہنچتے اس کو بولتے ہی ہیں کہ الفیجی گیس بھی بول ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے الفیجی گیس بھی ہم اسے بولتے ہیں اور یہ کوئسن جو سب سے زیادہ اس میں آپ کا پہنچا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہم ملا دیتے ہیں کہ اس میں گند جو گیس ہوتی اسے llegó گیس میں ہوتی ہے یہ گند ہین ہوتی ہے لیکن اس میں ہم کیا ملا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل اللہ گیس ٹھنڈر لیک ہے تکی ہمیں پتا چل جائے کہ اس میں کیا ملاتے تو اس میں ہم ملاتے ہیں ایتھائیل مر کیا ملاتے ہیں موشری امپورٹن کوششنا اگل یہ کوشش اگل نوٹ کر لکھ ی哥 amb meva ہے اس میں ملایا جاتا ہے ایتھائیل کہا ملاتے اس میں ملاتے ایتھائیل اور مر کائپٹن کیا ملاتے ہیں ایتھائیل مر کائپٹن مر کائپٹن کیا ملاتے ہیں ایتھائیل مر کائپٹن اس میں ملایا جاتا ہے اور اس کا راسترائنگ سوٹر کیا ہوتا ہے ایتھائیل مر کائپٹن جو ہوتا ہے اس کا راسترائنگ سوٹر بھی نوٹ کر لینا سی ٹو ایج فائب اور ہمارا جو ایس ایج دیا جا رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایتھائیل مر کائپٹن کا سوطر آپ کا ہو جاتا ہے اور یہ اس کا گند کیسی ہوتی کئی بار ایکجام میں پہنچ جاتا ہے اس کی جو ایتھائل مرکیپٹن ہوتا ہے اس کی گند کیسی ہوتی ہے اس کی گند کیسی ہوتی ہے یا ایک تیکھا گند ہوتا ہے کیسی گند ہوتی اس کی جو گند ہوتی کیسی گند ہوتی تیکھا گند آپ کی اس کی ہوتی ہے دوستو یہ سارے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے ہیں چلیے گا اور کئی بار آپ کے ایکجام میں یہ بھی کوشن آپ کو وہاں پہ پہنچا گیا جو یہ میتھین گیس ہے نا اس میں کہ کئی بار کوشن آپ کے ایک جام میں پہنچے جاتے ہیں کہ جو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کئی بار کوشن آتا ہے دھان کے کھیت ہوتے ہیں یعنی دھان کے کھیت میں کون سی گیس نکلتی ہے تو جو دھان کے کھیت ہوتے ہیں دھان کے کھیت سے کون سی گیس نکلتی یہ بھی کوشن کئی بار ایک جام میں پہنچا گیا اس سے کون سی گیس نکلتی وہاں سے نکلتی میتھین گیس نکلتی کون سی گیس نکلتی میتھین گیس نکلتی یہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے گا یعنی دھان کی کھیت سے کون سی گیس نکلتی میتھین گیس وہاں پہ نکلتی ہے اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا کئی بار آپ کے اگزام میں ہو سکتا ہے اس بار بھی آپ کا پہنچا جا سکے کہ جو سینجی گیس ہوتی ہے سینجی گیس میں سب سے ادھیک کس کی ماترہ وہاں پہ ہوتی ہے یعنی جو سینجی گیس ہو گئی جو سینجی گیس ہوتی ہے کئی بار میں یہاں کس ین o گیس میں سب سے ادھیک کیا ہوتا ہے سیNG جیسوں تبí پورشن پہلتا ہے تو سیکھ دیں جیس میں سب سے زیادہ ماترہ میں کون سی گیس پائی جاتے ہیں ہم یہاں پہ سین و کے ساتھ کیا ہوتا ہے میتے ہو تھا اور اس کی اترک تقرrendre ہوئے ہے لیکن جو سب سے زیادہ ماترہ میں پائی جاتی وہ آپ کیا ہوتی میتے سب سے ادھک کیا ہوتا ہے اس میں بھی سب سے ادھک کیا ہوتا ہے میتھین گیس اس میں بھی سب سے زیادہ آپ کی پائی جاتی ہے جو پراکرتی گیس ہوتی ہے پراکرتی گیس میں سب سے ادھک کس کی مہترہ مедин کی مہترہ اس میں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اوروں لو من وکن کرنا بائیو گیس کہ یہ بار ایک جان میں آتا ہے بائیو گیس نے کس کی مہترہ سر بھائی آدھک بائیو گیس میں سب سے مہترہ راتی ہو лес کی ادھک ادھک ہوتی ہے میتھین اس میں آپ کا 65% میں آپ کا میتھین آپ کا یہاں پہ آیا تا ہے اور پراکرتفی گیس جو آتا ہے اس میں آپ کا میتھین کتنا پرس ایسا ڈھتا تا لگ بھگ آپ کا تیراشی پرسنٹ اس میں آپ کا میتھین گیس ہوتا ہے اچھ خاص میں کیونکہ یہ نیسی پرسی BoTV کے recovered یہ بنی sulım ہے حتی ہے اگلا ہمارا کوش نیسل اس میں پہنچا جائے ہیں انجائیم دوسری ایسے نہیں جگہ waitonем د выглядرہ دوسری دوسر ایک انجائم کیسے پدارت ہیں تو جو یہ انجائم ہوتا ہے انجائم یہ کیسے پدارت ہوتے ہیں اس کا Right extra note کا لینا یہاں جگہ جatیل کاربانک پدارت کا سادھر پدارت میں بدلتے ہیں یا جو انجائم ہوتے ہیں انجائم کیسے پدارت ہوتے ہیں یہ آپ کے جتیل کاربانک پدارتوں کو سا دارا پدارت میں آپ کے بدلتے ہیں آپسے نمبر بھی ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا نوٹ کا لینا تو جس کا ہمیں لگے گا کہ اس کوشوں نے کچھ الگ پوائنٹ ہمیں بتانے چاہے ہیں ان کے الگ سے پوائنٹیں جورب بتائیں گا اور اگلا کوشن آتا ہمارا دوستو نو نومبر آتا اس میں پہنچا گیا کہ بجلی کے بلپ کے اندر کون سی گیس ہوتی موشٹ امپورٹنڈ کوشن ہے کئی بار آپ کے اجام یہ کوشن میں آپ کا ریپیٹ ہو چکا ہے تو جو بجلی کا بلب ہوتا ہے بجلی کے بلپ کے اندر کون سی گیس ہوتی وہ آپ کی ہوتی نائٹروجن گیس ہوتی کون سی گیس ہوتی نائٹروجن گیس ہوتی ہے تو اس کا نوٹ کلینا آپ سے نمبر سی ہمارا ہے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دوسرے اس کے دو پوائنٹ اور نوٹ کلینا پہلا پوائنٹ نوٹ کلینا کی بلب کے اندر اکری گیس آرگن بھری ہوتی ہے یعنی جو بلب ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہوگا بلب کے اندر کون سی گیس ہوتی وہ نائٹروجن گیس ہوتی ہے اگر یہی پر یہ کوشن پوچھ لیتا اپنے امروز میں ہے اور مثلا پہ یہاں پہ لگا دیتا ہے کہ اکری گیس کون سی ہے اس میں جو اکری گیس ہمیں اس نے کانسی ہے۔ اس کا آخر ہوتی ہے تب یہاں لگانا پہ ہوتا ہوتی ہے اس کا آرگن note test is کیا ہوتی ہے جو اپنے فیلمنٹ ہوتا ہے جو بلب ہے ہوتی ہے کس دہا طور کا بنا ہوتا ہے یہ بھی کئی بار ہو ، تو بل رجائع آپ کا تنگل شڈنٔ کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے یہ آپ کا تنگل شڈن کا بنا ہوتا ہے یعنی بلب کا فیشلا ہوتا ہے یہ کس کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے تنگل شڈن کا بنا ہوتا ہے اور یہ 있으니까 اگر پوش three بلف میں قلق سقیل قیس بھری جاتی ت اگر آپ کو اس پر بلپ کے اندر کون سقیل گیس ہوتی تب وہاں پھر آپ کے رائٹ ایٹ نائٹformation یہ نائٹ آنٹ کرتے ٹلیے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے دو سو دس نمبر آتا ہے اور اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی یا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی سیسے کے برطن میں گرم دوت یا جل ڈالتے ہیں تو وہ چٹک جاتا ہے اور اس کا کیا کارڈ ہوتا ہے اس کا ریجن کیا ہوتا ہے وہ ریجن ہوتا ہے کھولتے ہوئے درو ادھک داب اتپن کرتے ہیں یعنی کھولتے ہوئے درو ادھک داب اتپن کرتے ہیں یعنی اوپسن نمبر بھی ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا ہمارا کوشن آتا ہے دو سو گیارہ نمبر آتا ہے اس میں پوچھا گیا ہے جنگ لگے ہوئے لوہے کا وجہ بینہ جنگ لگے ہوئے لوہے سے کیا ہوتا ہے یہ کوشن ہم نے ابھی آپ کو کرایا تھا تو اس کا رائٹ اینسر نوٹ کلینا کیا ہو جائے گا کچھ ادھک ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے کچھ آدھک ہو جاتا ہے یعنی جب لوہے پر جنگ لگ جاتی تو اس پر کیا پروباو پڑتا ہے اس کا جو بھار ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے یعنی اوپسن نمبر اے ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دو سو میں جتنے کوشن کرانے ہوں سارے آپ نوٹ کرتے چلے آپ کے جام میں یہاں بلکل کوشن دیکھنے کو ملیں گے بس میں جو جو کوشن کرانے ہم سارے تیار کرتے چلیے گا دوسری یہ ویڈیو اگر آپ کو جرہ بھی سائی لگتے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنا ہو سکے اتنا سیار کر دینا تاکہ یہ کوشن وہ بھائی بھی تیار کرتے گا جو آرمی نرسنگ کی تیاری کر رہے ہیں دوسری یقین مانے چلنا ہوں جو دوہزار کوشن کرانے ہوں بس آپ یہی کوشن نوٹ کرتے چلنا اور جو یہاں پر میں سائیڈ میں کچھ پوائنٹ نوٹ کر رہا ہوں یہ پوائنٹ بھی آپ لکھتے چلنا آپ یہ پر جب بھی دینے جائیں گے نا پندرہ کوشن آپ کو یہی سے دیکھنے کو مل جائیں گے بس میں جتنی کوشن کر رہا ہوں سارے آپ تیار کرتے چلیے گا اور اگلا ہمارے کوشن آتا ہے دو سو بارہ نمبر آتا ہے اس میں کیا پوچھا گیا کہ پرم سونس آپ کیا ہے تو پرم سونس آپ کس کو بولتے ہیں اس کا right answer note کر لینا کہ سجددھانتگ روپ سے سمبھو تاپрам کیا ہو جائے議ر levendur انسر کیا ہو جائے گا سجددھانتگ روپ سے نیونت design محبو جو طاپ جو طاپ سونس آپ تاپ Man ہوتا ہے جو طاپ کس کس سبسے کم طاپ مان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پرم طاپ ہوتا ہے تو option نمبر بھی ہمارے metaf جتنا سب سے کم طاپہ ہو سکے یعنی نیونترم طاپ آن ہوتا ہے اسی تاپمان کو نیونٹرم سنبھو تاپمان یا پرم سونی تاپ کہلاتا ہے دوستو اس کا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا کئی بار آپ کے ایک جام یہ بھی کوشن پوچھا جاتا ہے کہ تاپ پیمانے کا ہوا پیمانہ جس میں مائنس دو سو تیہتر ڈگری سیلسیز کو سونی مانا جاتا ہے پرم تاپمان کہلاتا ہے کہ پرم تاپمان کسے کہلاتا ہے تو پرم تاپمان کون سو ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے مائنس کا دو سو تیہتر ڈگری سینٹی گریڈ کو کیا بولتے اس کو بولتے ہیں پرم سونی تاپ اس کو کیا بولتے ہیں پرم سونی تاپ آپ کا بولا جاتا ہے اوپسن نمبر اس کا رائٹ انسر بھی ہمارا الائٹ انسر آپ کا ہو جائے گا دوستو یہ بھی موجود امپورٹنٹ کووشن یہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے یہ بھی کئی پار ایک جام میں پوچھا جا جا جکا ہے گی پرم سونی تاپ کتنا ہوتا ہے تو مائنس دو سو تیہتر اگلا کوشن آتا ہے دو سو تیرہ نمبر آتا اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہی ایندھن کے جلتے ہوئے سمیں ایندھن کے جلتے سمیں ان میں جو کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور یہ آپ کا جائپور ایارو میں کوشن آپ کا پوچھا بھی گیا تھا اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا وہ کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کاربن ڈائی آگ سائیڈ اور جل واسٹ میں بدل جاتے ہیں یعنی کاربن ڈائی آگ سائیڈ میں سربادک مہترہ میں پائی جانے والی گئیس کون سی آپ کی ہے کئی بار آپ کے ایکجام یہ بھی کوشن آپ کا ریپیٹ ہو چکا موشن امپورٹن کوشن آپ کا یہ ہو جاتا ہے تو وہ آتا ہوگا سربادک مہترہ میں کون سی گئیس پائی جاتی تو کون سی گئیس ہوتی وہ آپ کی نائٹروجن گئیس ہوگی اس کا اوپر بھی ہم نے اس کوشن کو کر چکے تھے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر جو ہمارا سی دیا گیا یہ ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے دوسرے میں کچھ پوائنٹ اور نوٹ کراؤں گو وہ بھی کچھ پوائنٹ کو لینا پہلا دوسرے ایک پوائنٹ یہ نوٹ کرلی ناکہ نائٹروجن کا سب سے پرمک ویوپارک اپیوگ امونیا کے اتحادن میں ہوتا ہے یعنی جو نائٹروجن ہوتا ہے سب سے جارہ اپیوگ کہاں پی ہوتا ہے ویوپاری گروپ میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر نوٹ کرلی ناکہ نائٹروجن آمونیا کے اتفادن میں ویپاری گروپ سے سب سے زیادہ اس کا اپیوگ ہوتا ہے کس کا نائٹروجن کا اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا کہ نائٹروجن ویدود بلبوں میں اچھ تاپ محپنے والی تاپ محپی میں بھرنے کے کام بھی آتا ہے ایک پوائنٹ لکھ لینا کہ نائٹروجن جو ہوتا ہے یہ ویدود بلبوں میں تدہ اچھ تاپ محپنے والی تاپ محپی میں بھرنے میں کام آتا ہے اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لینا کتریم گربہ دھان کے了 کے بیل کے ویرے کا خدرو نائٹروجن میں رکھا جاتا ھ discrimination کیا جو کہاں cooper کتریم گربہ ڈان کے لئےANOoun communôdd کے ویرہان کو وہاں نائٹروجن میں اس کو بھی رکھا جاتا ہے یہ بھی کاؤنٹ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کسینا کو یہی پہنچا جاتا ہے سرباتک مہاترہ میں کون سی گیسéo پائی آتی تو کونسی گیس پائی وہ آپ کی یہاں پہ نائٹوزن گیس یہاں پہ آپ کی پائیں جاتی ہے تو یہ کوئنٹ جو نوٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے اس میں پونچا گیا کہ لوہے کے پائپوں کا سنچارت سے بچانے کے لیے اس کے اوپر جستے کی پرد چڑھائی جاتی ہے اور اس پرکریا کو کیا کہتے ہیں ابھی یہ کوشن میں اوپر ہی سال کر چکے تو اس پرکریا کو کیا کہا جاتا اس کو بولتے ہیں گیلوینی کرن کیا بولتے ہیں گیلوینی کرن بولا جاتا اوپسن نمبر سی ہمارا ہے بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے موجہ امپورٹن کوشن آپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے دوسری یہاں پہ کچھ پوائنٹ اور نوٹ کرنا ہوتا ہے ایک پوائنٹ اور نوٹ کر سکتے ہیں جو ولکنی کرن دیا جاری جو جہاں پہ ولکنی کرن دیا جاری کئی بار آپ کی ایجاب میں یہ بھی کوشن پوچھے جاتا ہے کہ جو ولکنی کرن ہوتا یہ کیا ہوتا ہے ولکنی کرن ہوتا ہے یہ پراکرتک ربر میں سلفر مسرت کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے یعنی پراکرتک ربر میں سلفر مسرت کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ولکنی کرنے یہاں پہ بولا جاتا ہے تو یہ بھی پوائنٹ لکھنا ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو ولکنی کرنے ہوتا یہ کیا ہوتا یہ پراکرتک ربر میں سلفر مسرت کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ولکنی کرنے اسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا یہ بھی نوٹ کل آنا کے پاسو ہو اور ہڈیوں تصا دانتوں میں مکھ راتانک پدار اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن ڈی آر و جاب beau پر میں آپ کا پونشہ بھی کہتا ہے آہ پہنک broken question آپ کا یہ کوز جاتا ہے تو اس کا رضا اس کا نوٹ کل آنا کیا ہوتا اس میں poss Abscem Sahib ہوتا اسی اس کا ریٹ آنسر کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہمارا ہو جائے گاوب سے نمبر بھی ہمارا ہے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہوتا جاتا ہے اس کا نوٹ کر لینا کیا ہو جائے کیلسیم جو ہمارا دیا جا رہا ہے یہ ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا ایک اگلا کوشن آتا ہے دوسری جو میں جتے کوشن کرا رہا ہوں یہ سارے آپ موشن اپورٹن ہی میں کوشن کرا رہا ہوں آپ سارے کوشن نوٹ کرتے چلنا آپ کی اجام میں یقین مان چلنا میں اٹھنے کوشن کرا دوں گا بس آپ جو سائیڈ میں پوائنٹ کرا رہا ہوں یہ بھی آپ لکھتے رہنا بس آپ یہ دو اجام کوشن نوٹ کر لینا یہی تیار کر کے پیپر دینے چلے جانا آپ کے اجام میں یہی سارے کوشن وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک اگلا کوشن آتا ہے اس میں کیا پہنچا جا رہا ہے کہ راسانی گروپ سے جو سوس کا ہیم ہوتی جو سے ہم ڈرائی آئیس بھی بولا جاتا ہے کیا ہوتی ہے پہلا آپسن دیا جارہا ہے کہ آسو جل میں بنا ہوا ہیم ہوتا ہے دوسرا ہے ٹھوس کاربن ڈای آکسائد ہے تیسر ہے ٹھوس سلوپر ڈای آکسائد ہے اور چوتھا ہے اوسیر ہے آپسن نے کافمان پر رکھا ہیم ہے ٹھوس ہو جائے 2017 نوٹ کر لینا اس کا ٹھوس کاربن ڈای آکسائد یعنی ہوا ہو جائے ہمارا ٹھوس کاربن ڈای آکسائد мы نوٹ کر لینا ہوسیねぇ یعنی درائی آئサید ہوتی ہے ٹھوس کاربن ڈای آکسائد مط naught بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے دوستو موشٹ امپورٹن کوشن یہ بھی آپ کا ہو جاتا اگزام میں آنے کے کافی چانس اس کوشن کے بھی بنتے ہیں اگلے کوشن نے پہنچا گیا کہ سامان وائو کے نمونے میں اپسٹت نہیں ہونے والی گیس کون سی ہے تو کون سی گیس اس میں آپ کی اپسٹت نہیں ہوتی یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے تو کون سی گیس اس میں آپ کی اپسٹت نہیں ہوتی جو کلورین گیس ہوتی یہ آپ کی اپسٹت نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو گیسیں ہماری ہوتے ہیں نیان ہوتی یہ بھی ہوتی کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہوتی ہے ہیلیم بھی ہوتی ہے لیکن جو اس کا آپسن نمبر بھی ہمارا جو دیا جا رہا ہے کلورین گیس اس میں آپ کی نہیں ہوتی یہ ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دوسری ساری کوشن میں جو قرار رہا ہوں یہ ساری کوشن نوٹ کرتے چلے اور اس کے جو میں پوائنٹ پوائنٹ ایمپورٹن پوائنٹ نوٹ کر رہا ہوں وہ پوائنٹ ضرور نوٹ کرنا اور جب بھی پیپن بیٹھیں یہی کوشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگلا کوشن ہمارا آرہا دو سن نیس نمبر آرہا اس میں پہنچا گیا کہ اتری رکھ ہوا پدارت ہے جو اس میں ہم سے پہنچا گیا جو اتری رکھ ہوا پدارت ہے جو کو دوسری یہ بھی کوشن آپ کو کئی بار ایکجام پہنچا جا چکا ہے تو اتری رکھ کون سے پدارت ہوتا ہے اتری رکھ جو ہوتا ہے ہوا پدارت ہوتا ہے یہ کیول اس کی چال پہ پر ہوتا ہے راستانیک آپ کے چینوں کی تھی چال ہوتی اس کو کیا کرتا ہے بدل دیتا ہے یہ کیا ہوتا اس پرر رکھ جاتا ہے اگلے کوشن ہمارا آتا ہے دو سو بیس نمبر آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ کاربن کی نیونت Pentagon کیا ہوتی ہے یعنی جو کاربن ہوتی ہے کاربن کی نیونتا Knights کیس میں ہوتی ان چور option میں یہ بتانا ہے تو کاربن کی نیونتا منطر inc میں ہوتی ہے یہ پیٹ بار جو لوحہ ہوتا ہے اسی میں کاربن کی سب سے نیونتر ماترہ آپ کی ہوتی ہے آپ سے نمبر سی ہمارا ہے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے تو کاربن کی نیونتر اس میں کاربن ہوتا ہے کتنا یہ بھی کئی بار ایک جام پہنچا گیا جو پٹوال ہوتا ہے اس میں کاربن کتنی ہوتی ہوا لکھ لینا ہے کہ 0.12 سے لکھیں 0.25% کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا کاربن یہاں پر پایا جاتا ہے کتنا ہوتا ہے 0.12% سے لکھیں 0.25% تکیہ ہوتا ہے اس میں کاربن آپ کا پایا جاتا ہے اور اگلا کوشن بھاراتا ہے 2 سے 1.25 نمبر آتا ہے اس میں کیا پہنچا گیا کہ کوئلے کی خانوں میں کاربن ترتع کیا پہنچھے کوئلے کی کاربن ترتع کوئلے کی خانوں میں کاربن ترتع کے سڑھنے سے بننے والی مارس گیس کاؤنس یہ کوشن نوٹ کر لینا اور یہ آپ کا جائپور ایارو میں آپ کوشن پوچھا بھی گیا تھا اور جس کے چور اپسن یہاں پہ ہمارے دیے جا رہے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا ہوا کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا ہمارا میتھین گیس کاؤنسی گیس ہوتی میتھین گیس ہوتی یعنی آپسن نمبر بھی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا زہیں گے یہ کوشن بھی ہو چکا ہےinki وہ خور ٹھائی سوئی اور آپ کوی drieپیٹ آفیوں کے ایسان میں پوچھا جائے گی بیٹرین کوی میں pelo ریفیٹ اگلی ہوتا ہے آپ کا سلفیورک عملی ہوتا ہے آپ اس نے تو نوٹ کر لینا ایس ڈو ایس او فور جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کا سلفیورک عملی ہوتا ہے یعنی option number c ہمارا ہے جو سرکا میں کا عمل حوتا ہے اپیوگ ہوتا ہے تو اس نریمچ نوٹ کلے نے کیا ہوجائے اس کا رائے ٹائمچ نوٹ کلی نے کیا عمل ہوجائے گا کیا مقلب جو یہاں نہیں یہاں प hedgehoe lifetime यहां थहां यह दिया रहा है यह किसुन होता है यह आठी होता है कोशन होता है कई यह कोश्चा वहां और ही सँ रफिट हो चुका है यह कुशन कॉशन और दाना पूरंग लखनहो गी है इसके बा interconnect चैबर ढिडार हो تینوں جگہ یہ کوش آگا پوچھا جا کہ جو سرکا ہوتا ہے اس میں کون سو عمل پایا جاتا ہے تو سرکے میں کون سو عمل ہوتا ہے اس میں آپ کا ایسوٹک عمل وہاں پر پایا جاتا ہے دوسری سارے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے چلئے گا اور اگلا ہمارا کوشن آتا ہے 223 نمبر آتا ہے اس میں پوچھا گیا کہ سرکہ جو پرکت عملی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جو سرکہ کی پرکت ہوتے یہ عملی ہوتے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایسوٹی کا عمل ہوتا ہے ابھی ہم نے کوششن اوپر پہلے ہی سال کر چکے ہیں تو سرکہ کی پرکت عملی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ایسوٹی کا عمل ہوتا ہے دوستو موشٹ امپورٹن کوششن آپ کا یہ ہو جاتا ہے اور کئی بار ایک جام میں یہ کوششن آپ کا ریپیٹ ہوا ہے اور اگلا ہمارا کوششن آتا ہے دوستو چوبیس نمبر آتا ہے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ نیمبو تذ Etا میں پایا جانے والا عمل exclude ہوتا ہے اس میں کون سا عمل پایا جاتا ہے اس میں کون سا عمل ہوتا ہے سٹیک ہوتا ہے کیون ساموتا اس میں آپ کا شک عمل ہوتا ہے یعنی n christ projection ہے ہمارا بالکل comments руки dove kial planted in totalی عام آتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلاagem آتا ہے ,wo Jennifer 225 نمبر آتا ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ جل آپ کے لیے جل کا آتی لڑنا کا نور پاکریا سے ہوتا ہے پاکریا جل کا صوتھم کاؤنٹ سے پرکریہ سے ہوتا ہے تو رائٹ ایمچنے نوٹ کار لینا کیا ہو جائے گا کلورینی کرڑ کیا ہو جائے گا کلورینی کرڑ گا ہمارا آپسنے دیا گیا ہے یہ ہمارے بلکل رائٹ ایمچنے آپ کا ہو جاتا ہے اگلا کوشن آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ سرکرا کے کڑون کے دوران بننے والا مکھی یوگک آپ کا کاؤنٹس اگل رائٹ آنسر نوٹ کر لینا ہوا کیا ہو جائے گا ایتھل ایلکوحل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایتھل ایلکوحل آپ کا ہو جاتا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایتھل ایلکوحل ہو جائے گا یعنی آپسن نمبر جو ہمارا بی دیا گیا یہ ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے اور یہ کوشن یہ بھی لکھ لیں جو ایتھل ایلکوحل ہوتا ہے اس کا راسانک ستر کیا ہو تھا کئی بار ایجام میں پوچھا جاتا ہے ایتھل الکوہل کا راسانک سوٹر بتائیں تو ایتھل الکوہل کا راسانک سوٹر نوٹ کا لینا کیا ہو جائے سوٹ سی ٹو ایچ فائف او ایچ یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا یہ آپ کا ہوتا اور یہاں پہ ایک کچھ اولک لینا کی سی اوٹو کا لینا سی اوٹو یہ ہمارے کیا ہوتا یہ آپ کا جو ہوتا ہے ایتھل الکوہل کا کیا ہو جاتا ہے راسانک سوٹر آپ کا ہو جاتا ہے یہ پورا کیا کہلاتا ہے ایتھل الکوہل آپ کو وہاں پہ لاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن آتا ہے دو ستائیس نمبر آتا ہے اس میں پوچھا کیا جا رہا ہے نائٹروجن یوگی کی کرنڈ کا ارث ہے یعنی نائٹروجن کا یوگی کی کرنڈ ہے اس کا ارث کیا ہے تو نائٹروجن یوگی کی کرنڈ کا ارث کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائو منڈلی نائٹروجن کی جروری یوگی کو میں پریورتن کیا ہو جائے گا وائو منڈلی نائٹروجن کا جروری یوگی کو میں پریورتن جو ہوتا ہوا کیا کہہ لاتا ہے وہ کہہ لاتا آپ کا نائٹو جن یوگی کی کرنٹ کہہ لاتا ہے یعنی آپسل نمبر جو بھی ہمارا دیا گیا یہ بالکل رائٹ آنسر نمارا ہو جاتا ہے اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے دو سو اٹھائیس نمبر آتا ہے اس میں کیا پہنچا گیا ہے کہ کاشٹ کوئلہ بنانے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں اور یہ کوشن کا ایارو کونہ پور میں آپ کا ایسا ہی کوشن وہاں پہ پہ پہنچا گیا تھا تو اس کا بھی رائٹ آنسر نوٹ کر لینا کیا ہو جائے گا وائو کی انپسٹتی میں یعنی کاشٹ کوئلہ بنانے کے لیے لکڑی خالی ستھانج جلاتے ہیں کب جلاتے ہیں یہ جلاتے ہیں وائو کی انپسٹتی میں یعنی آپسن نمبر سی ہمارا ہے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے دو سو انتیس نمبر آتا ہے اس میں پہنچا گیا ہے جن تو چار کول اسے لکھ لینا جو جن تو چار کول لکھا ہوا ہے تو جو لکھا ہوا ہے جن تو چار کول پرابت ہوتا ہے تو جن تو چار کول ہوتا ہے یہ آپ کا کہاں سے پرابت ہوتا ہے یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو جن تو چار کول کہاں سے پرابت ہوتا ہے یہ پرابت ہوتا ہے آپ کے وائو کی انپسٹتی میں جنتوں کی ہڈیوں کو جلانے سے یعنی وائو کی انپسٹتی میں جنتوں کی ہڈیوں کے جلنے سے کیا پرابت ہوتا ہے جن تو چار کول وہاں پر پرابت ہوتا ہے یعنی اوپسن نمبر اس کا D ہمارا ہے بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے 230 نمبر آتا ہے اور اس میں کیا پہنچا جا رہا ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ پراکرسک ربر کا ادھک مجبوط اور پرتیست بنانے کے لیے اس میں کیا ملایا جاتا ہے اس میں کیا ملایا جاتا ہے اس کا نوٹ کلے colin کیا ملاتے ہیں اس میں آپ کا ملایا جاتا ہے کیوں کہ اس میں سل umر ملانے سے کیا ہوتی جو پراکرتک ربر آپ کے ہوتی ہے آپ کی آدھک مجبوط ہوتی ہے اور کیا ہوتی یہ پرتیاز تو ہو جاتی ہے پرتیاز ملاب سونچتے ہیں جو ہوتی ہے آپ کی ہو جاتی ہے یعنی آپسن نمبر سی ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دوسرے یقین مان چلنا آپ بس یہ دو ہزار کوشن تیار کر کے جانا جو میں یہاں پہ قرار ہوں میں آپ دو سو تیس کوشن یہاں پہ قرار چکا ہوں اگر آپ نے پہلے والے کوشن نوٹ نہیں کیا وہ بھی کوشن نوٹ کر لینا اور انہیں تیار کر لیے یہی کوشن تیار کر کے پیپر دینے چلے جانا آپ کی اگرام میں یہی سے ساری کوشن دیکھ رہے ہیں وہ مل جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے دو سو ایک تیس سنبر آتا ہے اس میں پہنچا گیا کہ فوٹو گرافک لیٹو کے کالے کاغجوں سے ڈھک کر رکھا جاتا ہے کیوں کیوں ڈھک کر رکھا جاتا ہے یہ ہم سے پہنچا جا رہا ہے تو اس کا نوٹ کر لینا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہو جائے گا پلیٹ پر لگا سلور برومائٹ پرکاز کے پردی کیا ہوتا ہے یہ آدھی سمیدن سیل ہوتا ہے اور کالا کاغج میں اس سے پرکاز کے سمپرک میں نہیں آنے دیتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہمارا دیا جائے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا موسٹ امپورٹن کوشن یہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے یعنی فوٹو گرافک لیٹو کے کالے کاغج سے ڈھک کر کیوں رکھا جاتا ہے یہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ پلیٹ پر لگا جو سلور ہوتا ہے یہ برومائٹ پرکاز کے آدھی سمیدن سیل ہے اور کالا کاغج اسے پرکاز سمپرک میں آنے نہیں دیتا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے اگلا کوشن آتا ہے اس میں پوچھا گیا ہے جو کلوری کرن ہے یعنی جو کلوری کرن ہے یہ کیا ہے یہ دانا فریارہ کوشن آپ کا پوچھا بھی گیا تھا تو کلوری کرن کس کو بولتے ہیں تو کلوری کرن کس کو بولتے ہیں یہ بولتے ہیں اسود جل میں تھوڑا سا کلورین ڈالنا یعنی اسود جل میں تھوڑا سا کلورین ڈالنا کیا ہوتا ہے کلوری کر رہ ہوتا ہے اس سے جل کی صفائی بھی کی جاتی ہے تو آپسن نمبر بھی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے دوستو آج کلاس ہمارا آخری کوشن ہے اس میں پوچھا گیا کہ یدہ پی روسن بلپ کے بھی سبی کو پتا ہو اس کا جو مین ریجن کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جلنے کے لیے ہمیں آواز سے ایک آکسیجن بلپ میں موجود ہونی چاہیے اور بلپ کے اندر کوئی آکسیجن ہی نہیں ہوتی ہے تو بلپ کے اندر کوئی آکسیجن ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے کیا ہوتا ہے تو سبی سبی سو ڈگری سینٹی گرٹ ہونے پر بھی فیلامین جو جلتا نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر جو بھی ہمارا دیا گیا ہے یہ ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جاتا ہے دوسرے یہاں پہ جو یہ دو آزار کوئشن میں قرار ہو یہی کوئشن تیار کر کے پیپر دینے چلے جانا آپ کو جو پندرہ کوئشن کمیسٹی کاتے ہیں ایک بھی کوئشن یہاں سے آکا باہر نہیں جائے گا سیم سارے سارے کوئشن آپ کو یہی سے دیکھنے گلیں گے بس سارے کوئشن نوٹ موسیقی